تو عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ہمارے ورکرز کے ساتھ جن کیسز کے اندر نائنصافیاں کی گئی ہیں نمبر ون جائج زیبا چودری کیس عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان ججز کو دھمکایا گیا ڈرائیا گیا لیکن ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کروائی نہیں ہے نمبر دو تو وزیر آباد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی نہ ہی سو موٹو لیا گیا اس کے لیے ہم نے جا کر رجوع کیا لیکن اس کے باوجود سو موٹو نہیں لیا گیا یہاں پر ایف نائن پارک میں کوئی درخت کاٹے جائیں تو اس کے اوپر سو موٹو لے لیا جاتا ہے نمبر تری توشہ خانہ کیس بار بار جج ہمائیوں دلاور کو ریمان کیا گیا حالانکہ اس جج کی اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا اور وہ جج ہمائیوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے سیم نویت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بجوانہ یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے 26 گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا اور چیف جست صاحب 26 گھنٹے خاموش رہے ہمائیوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا جیسے ورنٹ نکالے گئے ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کے اوپر یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ 28 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر خان صاحب کے اوپر تمام ورکرز کے اوپر خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور تمام ورکرز کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کاروائی ہوتی الٹا عمران خان صاحب اور تمام پاکستان طریق انصاف کے کارگونوں کے اوپر مقدمے بنا دیئے گئے اس پہ بھی خاموشی رکھی گئی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ ان کے اوپر قاتل آنا حملہ ہو چکا ہے تو ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے لیکن آج تک اس درخواست کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں عداتوں میں پیش ہوتے ہیں اس کے ساتھ نو مئی کو بائیومیٹرک کمرے میں جانے کے لیے خان صاحب کو مجبور کیا گیا ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کی ٹانک شدید زخمی ہے ان کے اوپر قاتل آنا حملہ ہو گیا لیکن جان بوجھ کر ادھر بجوایا گیا کیونکہ وہاں پر رینجر سے یہ اغواہ کروانا تھا رات کو دس بجے خان صاحب کی گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر انکواری بنا رہے ہیں آج کدھر ہے وہ انکواری انکواری کدھر ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں وٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہویا ہے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے صاحب کا خاتون اول بشرف بی بی صاحبہ سے بدتمیزی کی خان صاحب سے بدتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اگواہ کر کے اٹھت جل میں لے گئے کس قانون کے تحت لے گئے کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے کیوں اس کے اوپر چیف جس سزا پاکستان خاموش رہے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں اس سزا کو مطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ چھبیس دن کے بعد سزا ان کی مطل ہوئی چھبیس دن کے بعد کیوں ہوئی حالانکہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھر دن پانچمیں دن دو چار دن میں ہو سکتی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی زمانت کی وہ زمانت کی درخواست خارج کر دی گئے اس کے ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی سلامباد ہائی کورٹ میں اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا اس کے بعد طائر صفرہ صاحب کے پاس چھیں زمانت کی درخواستیں تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی کوئی بھی بندہ جس کو کسی جج کی اوپر ادمی اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے چیف جسس آپ اسلامباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی امران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا ایک سو تیس سے زیادہ درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسس نے اپنے پاس رکھیں کیوں کس وجہ سے رکھیں اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح سے اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے لہذا انہوں نے کھا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے دوں اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کی حوالے سے ہم نے استعداد کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا جس طرح سے چاروں کیسز چلایا گیا صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا اس کے بعد القادر اور توشہ کانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گی اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کوٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بھال کیا جائے وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ چار ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا بھائی کس وجہ سے کیوں کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ چار ہفتوں کے اندر کوئی ڈیریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا نہیں چار ہفتوں کے اندر ڈیریکشن دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر ماجوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا نہیں نکلے گا اچھا اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں میں اب قاضی فائد جیسر صاحب کی اوپر آ رہا ہوں وہ ہماری درخواست کی اوپر آج تک کیا ہوا پاکستان طریقہ صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئے اس کے ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے ایل قرار دیا سپریم کورٹ کے چیف جسر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ مقصوص نشستیں وہ کس نے چینی یہی قاضی فائد جیسر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چینہ یہی قاضی فائد جیسر صاحب نے سیویلین کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے جی پہلے اس کی اوپر حکمیں امتنا جاری ہوتا ہے اور پھر حکمیں امتنا جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے کسی قانون کسی آئین کے اندر سیویلین کا ملٹی ٹرائل نہیں ہو سکتا جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹی ٹرائل کروایا جا رہا ہے راجہ سلطان سکندر کی پشت بنائی کون کر رہا ہے کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے کیوں نہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے ہیں کیوں نہیں اس کی اوپر سو موٹو لیا گیا سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی کیا ہوا ہم نے یہ کہا جو ملک کے اندر دھان لی ہوئی ہے اس کی اوپر کوئی نوٹس لے لے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کی اوپر ہماری درخواست گئی لیکن اس کی اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جہاں پر غیر ضروری معاملات تو وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں اب ہم میں شیف شہین صاحب کی طرف آپ کی جو ہے ان کی طرف لے کے جاؤں گا وہ بتائیں گے مزید کیسے کے حوالے سے نیازی 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 صاحب اور پھر اس میں ساری دیمان سوچیں گے